یہ بھی شان عزت عبو بکر صدیق واصل ہے اعزاز ہے کہ آپ کے والد بھی اسلام قبول کیا آپ کی والدہ نے بھی اسلام قبول کیا میں ایک بات ان پر عرص کرتا ہوں گھر کے اوپر کہ عزت سینہ عبو بکر صدیق جب حقہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا لوگوں کو پتا چل گیا اسلام کی جو پہلی جہاں سے غرق چھپ کے حکم نہیں تھا اعلانیہ اسلام کی تبلیغ کا دشمن کی زیادہ تھے تو صفحہ کے قریب ایک گھر تھا جو عرقم کا گھر تھا جو تاریخ میں دار عرقم کے نام سے اسلام کی پہلی درستہ اور یونیورسٹی ہے وہ عزت عرقم صحابی رسول کا گھر ہے وہاں عزت کو حکم تھا وہاں جو صفحہ کے قامن میں وہاں سردار مدیدہ جانتے ہیں چند لوگ ہوتے ابھی چالیس بھی پورے نہیں ہوئے تھے وہاں تبلیغ ہوا گئتے تھے اور اللہ کا جو بھی آتی تھی وہاں صحابہ جمع ہوتے تھے تو جب عزت عبو بکر صدیق نے ایک دن کہا یا رسول اللہ یہ چھپکے ہم واس کرتے ہیں کیوں نہ میرا دن کہتا ہے کہ میں قابے کے سامنے کڑا ہو جاؤں اور یا رسول اللہ آپ تشریف لگتے ہیں میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرا نبی جو دین لے کر آیا وہ دین کیسا ہے اتنے میں سرکار چند صحابہ کے ساتھ چلے حضور خانہ قابہ کے پاس تشریف فرما کوئی بیٹھ کے اور اسلام کے پہلے خطیب سید عبو بکر صدیق نے خطبہ اشان کر دیا لوگوں کو بتوں کے آگے کیوں جھکتے ہو یہ کیا نفع دے سکتے ہیں یہ کیا کسی کا نقصان کر سکتے ہیں تو مصباح قابلہ شریف کی بارکہ میں جھکو جس کا پیغام محمد نے آکے دیا ہے خطبہ شکوہ بتوں کے پجاریوں کے چہرے کوئی رنگن بگر گئی اور وہ جو ایک ینگار کی شکل اختیار کیا کہ عزت عبو بکر صدیق پہ حاملہ کیا سرکاری مدینہ پہ حاملہ کیا حضورت کا جسم پہ چوٹے آئیں عزت سید عبو بکر پہ اتنی چوٹے آئیں کہ عبو بکر بےوش ہوئے یہ واقعہ ہوا یہ واقعہ طویل ہے لیکن میں ان کے بعد تھا کہ اس نام لانے کی اس واقعے کا پس منظر ہے اتنے میں جب آپ گھر آئے تو بےوش کی قالم تھا بنو تیم جو آپ کا خانمہ قبیلہ تھا اس کی لوگ انہیں آگے چھڑے انہیں کہا بھاری مدین کیوں مار رہے ہو تمہیں اس کے کیوں سزا دے رہے ہو تو انہیں پیچھے کیا آپ نے گھر لائے جب عزت عبو بکر صدیق گھر تشریف لائے تو آپ بےوشی کے عالم میں تھے ماں نے اپنی مدبر کے مطابق کچھ پکایا کہ ہوش آئے جب تھوڑی سی آن پھولی تو ماں نے کہا کہ آپ کی والدہ کا نام تھا سلمہ بن سہر آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ کھاؤ میں نے تمہارے لئے پکایا آنکھیں کھلی ہی تھی ماں پاس بیٹھے ہوئی تھی کہ کب آنکھیں کھلی کی بیٹے کو کچھ کھلا ہوئی جب حضور صحیح نصدیق اکبر کی آنکھیں کھلی حضور کھانے لگی ماں نے پیش کیا کھانا آپ نے فرمایا میں کھانا نہیں کھاؤں گا ماں سب سے پہلے مجھے بتاؤ میرے ماں کو حمد کا کیا ہے اماں نے کہا آپ کھانے اس وقت اسلام کو پور نہیں کیا آپ نے کہا ابو بکر اس وقت تک نہیں کھائے گا محبوب کا چیرہ نہیں دیکھ لے گا کہا کہ پھر میں تو کیسے تمہیں بتاؤں گا کہا جاؤ امی جمیل سے پوچھو میرے نبی کا کیا ہے امی جمیل بھی جو حضرت عمر فالوق کی ہمشیرہ تھی وہ مسلمان تھی لیکن خوفیہ تھی ظاہر نہیں تھی حضرت عبو بکر صدیق نے کہا جاؤ امی جمیل سے پوچھو وہ بتائیں گی جو ان سے خبر لے کر آؤ مجھے بتاؤ جب ان کے پاس کہ ان نے کہا کہ میں خود عبو بکر سے جا کے بات کروں گی والدہ کو کہا میں جواب نہیں ہوں گے میں جا کے خود بات کروں گی تو جب وہ آئیں تشریف لائیں مہا حضرت عبو بکر کے صدیق کے گھر ان کی قریب ہو کے کہا کہ انہوں نے ٹھیک ہیں کہا ٹھیک ہیں پھر بھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی مجھے پکڑ کے تم لے چلو میں حضرت کو دیکھنا چاہتا ہوں پھر حضرت عبو بکر صدیق کو سہارہ دیا گیا ماں بھی ساتھ ہے امہ جمیل بھی ساتھ ہیں اور حضرت عبو بکر صدیق کو لے کر سرکار مدینہ کے گھر تشریف لے حضرت سرکار مدینہ کو دیکھ کر عبو بکر صدیق خوش ہوئی کہا یا رسول اللہ آپ میری تکلیف قتم ہو گئی ہے مجھے پریشانی تھی آپ کی لیکن آپ پریشانی قتم ہو گئی ہے لیکن ایک عرض کروں گا یا رسول اللہ دعا کریں میری ماں اسلام کی دولت سے مالا مالا میرے سرکار مدینہ نے اشارت کر میں آگا کہ اب عبو بکر کو دیکھو کہ جس کو اتنی تکلیف خود ہے اس کو اسلام کے پھلانے میں فکر لگی گئی خود اتنی تکلیف ہے لیکن اس کو فکر ہے کہ اسلام پہلے یہ مجھ سے دعائیں کرا رہا ہے اپنی شیل کی دعائیں نہیں کرا رہا یہ دعا کرا رہا ہے دعا کریں میری ماں اسلام کی دولت سے مالا مالا حضرت نے فرمایا یہ دیکھو صدی کے اکبر کی یہ حالت ہے اور یہ دیکھو ان کی فکر اور سوچ یہ اسلام کے پھلانے کی فکر ان کے اندر ہے حضور نے دعا فرمائی سرکار کی دعا تھی کچھ وقت بھی نہیں گزرا کہ آپ کی والدہ کا دل بدلہ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھیں میں بھی اسلام کی دولت تو اسی باقیے کے دوران ان کی والدہ نے اسلام قبول کیا والد نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن جب پتہ مکہ ہوا نبینے ہو گئے تھی ان کے والد آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی ستانویں سال کی عمر میں ان کا مثال ہوا ہے ان کے والد کا لیکن جس وقت ان کے والد مکہ پتہ ہوا تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا اور ان کے جو نبی ہے وہ آگے مکہ میں اعلام کر دیا ہے اور سارا مکہ مسلمان ہو چکا ہے حضرت عبو بکر صدیق اپنے گھر کے کہا والد اب وقت ہے اسلام کا اسلام قبول کر اس آگ سے بچو جو سخت ہے اللہ نے تیار کی ہے کیوں کفر کے راستے میں اور گھتوں کی پوجہ گرہ پر چڑھ رہے ہو اپنے والد کے سامنے باتیں کی کہا بیٹا مجھے بھی لے چلو میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھو جس کے آنے سے اسلام کا نور پہنا اور اللہ کی وقت نیت سامنے آئی تھی میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں والد نبینا ہے ضعیف ہیں پڑے ہیں اور اس وقت وہ ساتھ عزت عبو بکر صدیق سہارا دے کر سرکار کی بارگاہ میں جو ہی سامنے ہوئے تو سرکار مدینہ نے شاہد فرمیا ابو بکر کیا ضرورت تھی اگر انہوں نے اسلام قبول کرنا ہی تھا ابو بکر مجھے بتاتے میں چل کے تمہارے باپ کے دارہ تھا اور انہیں اسلام کی دولت میں سے معلومات کرتا انہیں کیوں کفر کے لئے آئے تکلیم دیا عزت 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 صدیق نے فرمیا میرے ماہو یہ آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ چل کے جائیں اور کسی کو اسلام یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ یہ چل کے آپ کی بارگاہ میں لہٰذا یہ آپ کی شان کے قابل نہیں ہے کہ میں آپ کو لے کر چلتا کہ میرے باپ کو کلمہ پڑھائیں یہ آپ کی یہ شان نہیں ہے ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس یہ لوگ آئیں اس وقت سرکار نے کلمہ پڑھایا اور ان کے بعد سفید تھے تاریخ میں آتا ہے آپ کے والد ابو کحافہ جو تھے عثمان نام تھا عثمان بھی نامر اب عزت 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 صدیق کے والد کا نام عثمان تھا وہ کحافہ کے نام سے مشہور تھے بال بالکل سفید تھے بالکل سفید ریش سر کے بال اور تاریخ کے بال تھے حضور نے فرمی جاؤ ان کے بالوں کو رنگ کرو یہ روایت میں آتا ہے اور جب آئے نہ پڑے ذریع تھے حضور نے فرمی جاؤ ان کے بالوں کو رنگ کرو پھر ان کے بالوں کو رنگ کر رہا گیا یہاں میں مجھے ایک اور بات یاد آئی جو تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے حضرت صدیق نامر وقف صدیق کی داری مبارک سرک تھی آپ میں نہیں لکھاتے حضرت عمر فاروق کی داری مبارک تھی سرک تھی جو حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ سرک تھی جہرہ سرک رنگ لگاتے تھی اور عثمان بنی کی جو داری مبارک تھی وہ زرد تھی تھوڑی سرک تھی یہ خلفاء کی میں نے ایک بات زمنان آگئی جو ذکر کی یہ خلقی یہ میں بھی آتا ہے کہ جناب سیدہ صدیق پر اپنی داری مبارک کو سرک میں نہیں لگایا کرتے تھے حضرت عمر فاروق گیرا سرک اور بات آپ کو بتا دوں کتنی محبت کی بات ہے کہ ایک طفع کوئی بندہ آیا حضرت عمر فاروق کے دور امت ہے اور لوگ ہوتے ہیں چاپلوس ادھر جا کے بات اور کی ادھر جا کے بات اور کی لوگوں کو لڑایا یہ عادت اچھی نہیں ہوتی تو یہ ایسے لوگ کمزور ایمان والے ہر دور میں ہوتے رہتے ہیں تو ایک بندہ آیا حضرت عمر فاروق کی خلیفہ وقت تھے تو ان کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا جو عضرت عمر فاروق صدیق تھے جسم پہ بال بہت زیادہ تھے عضرت عمر فاروق کے جسم پہ بال تھوڑے تھے تو کوئی بندہ آیا اس نے کہا یہ بتائیں عمر فاروق امیر المومنین تھے امیر المومنین یہ بتائیں کہ تھوڑے بالوالا انسان اچھا ہوتا ہے بیتر ہوتا ہے یا زیادہ جسم پہ جس کے بال وہ بیتر ہوتا ہے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ مجھ میں ابو بکر میں موازنہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا عائش آس تجھے پتہ جس کے جسم پہ تھوڑے بال ہے وہ افصل نہیں ہے جس کے جسم پہ زیادہ بال ہے وہ افصل ہے تجھے پتہ ہے ابو بکر مجھ سے افصل ہے یہ کس نے کا عضرت عمر فاروق نے ان کے سامنے کسی نے یہ بات کی نا آپ کے یہ کہیں گے جس کا تھوڑے جسم پہ بال ہے unmیر المومنین جس جسوں پہ بہتر ہے آپ نے فرمایا بہتر وہ ہے جس کے بال زیادہ ہے مجھے پتہ تو کیا کہہ رہا ہے اب وہ بکر کے جسم پہ بال زیادہ تھے وہ مجھ سے افضل ہیں جس کے جسم پہ بال زیادہ ہے وہ افضل ہے جس پہ جسم پہ بال کم ہے وہ افضل نہیں ہے تو یہ اترام بھی تھا یہ محبت بھی تھی